تو گائز کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ یوٹیوب سے کتنا پیسہ کمال لیتے ہو میں کمال لیتا ہوں یوٹیوب سے مہینے کا ڈیر سے دو لاکھ روپے تو نا ہمارے گھر میں بہت ساری مدو مکھیاں آگیاں کل سے یہ دے سکتے ہیں کتنی ساری مدو مکھیاں ہیں بھائی صاحب ہی گائز ویلکم ٹو نیو ولاغ دوگر کے بجلے ہیں ساڑھے پانچ تو بہت ہی اندھیرہ ہے باہر تو ایسے میری آنکھ کھل گئی تھی تو ایسے میں نے بھائی کو پوچھا کہ کوئی کام تو نہیں کرنا رینڈم لی پوچھ لیا میں نے تو انہیں چار پانچ کام گنا دیا یار تو میں فنس گیا پھر ابھی سب جی گاٹ رہا ہوں آپ کے سامنے شریفی کا فائدہ اٹھاتے ہیں بندے یہاں پہ کیا ہی کریں یار کرنا پڑے گا یار کچھ لوگ سوچتے ہوگے کہ بندہ یہ کیا کرتا رہتا ہے یوٹیوب پہ ملو ویڈیو بناتا ہے یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتا رہتا ہے کبھی کام کرتا ہے تو فور یور کائنٹ انفرمیشن جو ایسا سوچتا ہے ان کو بتاتے نہ چاہتا ہوں کہ یوٹیوب سے پیسہ بھی کمائے جا سکتا ہے تو اس میں میں کچھ گلت نہیں کر رہا ہوں کام تو سب ہی کرتے ہیں اپنے گھر کا تو فرق صرف اتنا ہے کہ میں یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیتا ہوں اور ایک بینیفٹ اور بھی ہے تو ہم اپنی لائف میں کیا کر رہے ہیں یہ ریکارڈ رہے گا ہمارے بچے بڑے ہوں گے ہم بودے ہو جائیں گے تب بھی یہ ویڈیو یوٹیوب پہ رہیں گے ایسے ہی اپلوڈ صرف پیسہ کمانا نہیں بہنی ہے کہ پیسہ کمارے ہیں یا کچھ پیسہ خیر ابھی تو نہیں کمارا ہوں کچھ بھی زیادہ ویوز آئیں گے تو دیفنیلی پیسہ آئے گا یوٹیوب سے کام تو سب ہی کرتے ہیں اپنے گھر کا اتنا ہوتا ہے اور یادے رہ جاتی ہیں بندے کی یوٹیوب پہ جب مرضی کھول کے دیکھو دو سال تین سال پانچ سال دس سال اہلے بندہ کیا کرتا تھا دیکھ سکتا ہے کوئی بھی ہمارے آج کے جو کلچرز ہیں انڈیا میں وہ دیکھنے کے ملیں گے آج سے بیس سال پچیس سال تیس سال بعد جب لوگ دیکھنے کی تب ایسا ہوتا تھا ایسا تھا یہ مندیر ایسا تھا یہ جگہ ایسی تھی کئی لوگ پوچھتے بھی ہیں بھائی آپ کا بلوگ نہیں آ رہا ہے آج کل ہمارے فین بھی ہیں بہت خوشی ہوتی ہے یہ چکو بہت بڑا میرا دیکھ رہے ہو کئی شوٹے شوٹے بچے بہت پوچھتے ہیں بھائی آپ بلوگ نہیں بنا رہے ہو بلوگ شوٹ نہیں کر رہے ہو یہ بولتے ہیں ہمارا بھی ہمارا بھی بلوگ بناو ہمارے بھی ویڈیو ڈالو یوٹیوب پہ تو اچھا لگتا ہے یہ سن کے تو میں کمال لیتا ہوں یوٹیوب سے مہینے کا ڈیر سے دولاک رپیہ ایک ویڈیو میں مجھے چالیس پچاس ہیار رپیہ آ جاتا ہے تو جو تو میں ایسے کر رہا ہوں شوٹ سے چل چوٹا جسٹ کلنگ جسٹ کلنگ گائز میں مجا کر رہا ہوں آپ لوگوں کو میں بتا دوں کی منیمم دو ہیار ویو کا ایک ڈالر بنتا ہے تو آپ حساب لگائی سکتے ہو کی کتنے ویوز آتے ہیں میری ویڈیو پہ اور مجھے کتنا پیسہ آتا ہوگا تو گائز دیکھ لو آپ سے باتیں بھی ہوگی اور سبجی بھی کٹ گئی میری تو گائز میری چوپنگ تو ہو چکی ہے اب لگاتے ہیں تڑکہ اس کو گائز یوٹیوب ویڈیوز کو لے کے لوگ بہت طرح کے سوال کرتے ہیں مجھے بہت کچھ پوچھتے ہیں نیگٹیو میں میں بھی اور پوزٹیو میں میں بھی پوچھتے ہیں لوگ ایک بنتے نہ تو ہدھی کرتے ہی اس نے پوچھا کہنا بھائی آپ ایک لاکھ روپیہ تو مہینے کا کمائی لیتے ہوگی میں ایموشنل ہو گیا یار میں کیا ہی بولوں اس کو کیا ہی جب آپ مجھے رونا آنے لگا اس کی بات سن کے کیا ہی بولتا اس کو میں ایک لاکھ روپیہ تو میں جیسے ابھی یوٹیوب کا چل رہا ایک لاکھ تو آنے والے دس سالے میں بھی ایک لاکھ روپیہ نہیں کماؤں گا میں کسی کو ڈی موٹیویٹ نہیں کر رہا ہوں آپ کی ویڈیوز بوائل ہو سکتی ہیں آپ یوٹیوب جور سٹارٹ کیجئے آپ کو ڈی موٹیویٹ نہیں کر رہا ہوں تو ہر کسی کا چینل ایسے نہیں ہے کہ گروت نہ کر رہی آپ کا چینل بہت زیادہ گروت کر سکتا ہے اور ایک ویڈیو میں ہی ایک لاکھ روپیہ کما سکتے ہوا اگر زیادہ بیوز آ گیا تو ابھی لگاتے ہیں تڑکہ گائے تو بھر یہاں پہ ہو رہا ہے جو تیار اپنا یہاں پہ لگ رہا ہے سبج کو تڑکہ تو گائے شادیش ہودا آدمی اپنے بیوی کی ہیلپ کر سکتے ہیں پہلے سبجی کاٹ لو ایسے جیسے میں نے کاٹی تھی پیاج کاٹ لو لسن کاٹ لو پھر اس کے بعد ایک کڑائی میں تیل کو گرم کرو اور تیل گرم ہونے کے بعد اس میں پیاج اور لسن ڈال دو تو اس کو اچھی طرح سے بھون لینا جب تک یہ ہلکے سے براؤنش نہیں ہو جاتے یہ دیکھیں یہ سوڑا سے براؤن ہونے لگے ہیں تو جیسے ہلکے سے براؤن ہوتے ہیں جیسے جلانے نہیں ہیں تو ہلکے سے براؤنش کر کے اس کو آپ جب یہ براؤنش ہو جائیں تو اس میں جیرہ وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ انگ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد یہ سبجی ڈال دیں گے میں تو ایسے سبجی ہماری بن کے تیار ہو جائے گی پندرہ بیس منٹ میں ہم معلوم ہے باپ کو با سکا چل تو یہ ہے گائز دودھ چائے پنجیری پارٹی تو میرے لیے ہے چائے پنجیری گیشو کے لیے ہے دودھ تو گائز ہماری سبجی بن کے تیار ہو چکی ہے اوپر سے ڈال رہے ہم دھنیا سواد کے انسوار آپ ڈال سکتے ہو یہ بن گئے ہماری تیسٹی گاجر آلو مٹر کی سبجی تو گائز چائے پارٹی تو ہو چکی ہے تو نا ہمارے گھر میں بہت ساری مد مکھیاں آگئے ہیں کل سے یہ دیکھ سکتے ہیں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھو کتنی مد مکھیاں آئے ہیں کل ابھی کچن میں دکھاتا ہوں آپ کو بہت ساری مد مکھیاں آئے در یہ دیکھ سکتے ہو گائز یہ پتہ نہیں کہاں سے آگے اتنی ساری اگر کسی کو بیس پچیس بھی کٹ لے نا تو بندہ سیدھا اوپر اور دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھو سیڑھی میں سب جگہ ہیں ابھی دکھاتا ہوں آپ کو کچھ ایسا ہے view صبح کا تو گائز یہ دیکھو سامنے کتنی ساری مد مکھیاں ہیں بھائی صاحب دیکھ سکتے ہو آپ اب ان کو آگ جلا کے دھوان ڈال کے اڑانا پڑے گا نہیں تو یہ یہاں پہ چھتہ بنا لیں گی اور بہت سی تنگ کریں گی یہ سردیوں میں شاید سربائب نہیں کر پاتی ہیں گائز یہ سردیوں میں سربائب نہیں کر پاتی ہیں یہ سردیوں میں مر جاتی ہیں گائز اڑا کے دیکھو ان کو لکڑی سے نہیں نہیں گائز رسک نہیں لے سکتے ان کے ساتھ 20-25 بھی لڑ گی نا تو کام خراب ہو جائے گا یہ تو ہزاروں میں ہیں ہزاروں میں سنکھیاں ان کی دیکھ سکتے ہو آپ کہیں میری اوپری نہ جھپڑ جائیں یہ ہمارے گھر میں نہیں ہے یہ ملک ربنید بتا رہے گی ہمارے سکول میں بہت ساری مد مکھی آئی ہیں تو گائز سبجی بنا دی ہے چائے پارٹی کر لی ہے تو پانچ سات کام گنایا تھے وائف نے بہتوں نہیں کیا میں نے لیکن سبجی بنا دی ہے تو ابھی ہوتے ہیں ریڈی گائز تو آج کا بلوگ اتنا ہی میرا بلوگ تو ایک دو گھنٹے میں میں شوٹ کر لیتا ہوں بس وہی اپلوڈ کر دیتا ہوں اب پورے دن کا کیا ہی بناوں گا میں ملکہ ڈیوٹی چلا جاؤں گا نو بجے وہاں کا تو کیا ہی شوٹ کر پاؤں گا تو ملتے ہیں گائز نیکس بلوگ میں چینل میں نئے ہوتا گائز سبسکرائب کر دینا تو بیل آئیکن دبا دینا جا کہ آپ کو نئے ویڈیو کی نوٹیویشنز آتی رہے اور وہ سوپر تھینکس والا جو بٹن ہے وہ جرور دبانا آپ کوئی بھی میری ہیلپ کرنا چاہے گا تو آپ کر سکتے ہو تھینکیو با بائی موسیقی